اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل جی فرینڈز کیا حال چالیں آپ کی امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں آپ مستنسی میراج اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کلاسی فرینڈز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو ہیپی لی پبلک ڈے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور آج کی ویڈیو کا اوریجنل لنک اور چینل کا نام میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی گلوان کے شیئر فل ورزن تو فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تک ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں here we go جان کو جو دیشوال کرپان کیے جاتے ہیں مٹی پہ امنی جو آئی ماں کیے جاتے ہیں ماں ہے گی میری اسے چھو دے نہ پائے کوئی بھی ماں کو دے کے خوب ماں کا ماں کیے جاتے ہیں چیز کے دیکھو ہر ایک سینے میں ایک رنگ ہے زندگی یہ دوستان کے نام کیے جاتے ہیں کیا کمی ہے تجھ کو لالوں کی سر حد پر رکھ والوں کی سر رکھ کے مرے تیری گود میں جب رہی آنکھ بھلی مطواروں کی جہاں حظمت پہ تیری آنچ آئی جسموں نے مل کے قسم کھائی نہ سوئیں گے ایک پل کے لیے آنکھوں نے نیدیں لا اٹھائی کترون لہو کے مل کے لکھا اس بات کا ہے دنیا کا پتا کترون لہو کے مل کے لکھا اس بات کا ہے دنیا کا پتا ہم لڑتے ہیں سینہ تانکے جہاں بات ہم ہندوستان کے مہتا جتری بہتان کے ہم شیرتے گلوان کے اس پر پہ پلے چٹان کے ہم بادی آئے بنیدان کے ہم شیرتے گلوان کے ہم شیرتے گلوان کے میری تڑکن میں میرے تنمن میں میری سوچ میں تو آباز رہے تو میرے وطن سب سے پہلے میرا سب کچھ تیرے بعد جائے میں جاؤں اگر تیری خاطر پر میری موت مجھ پہ ناز کرے میری موت مجھ پہ ناز کرے ہم درد زمین ایک پل بھی نہیں تیرے عشق سے دل آزاد رہے تیرے عشق سے نازاد رہے جو کرنا کرا تیرا قرض عجا سیار ملیں گی سانسے زدہ جو کرنا کرا تیرا قرض عجا سیار ملیں گی سانسے زدہ نکھلیں گے کفن کو باندھ کے جاؤں باز ہمیں دوستان کے کونتاز نہیں پہچان کے ہم شیر تیرے گلوان کے اس پر پہلے چپتان کے ہم خاندی ہے ملدان کے ہم شیر تیرے گلوان کے ہم شیر تیرے گلوان کے ہم شیر تیرے گلوان کے بچ پر سی لوری دھول گئے خوشمن کو دھول چٹانے کو ہم اوڑ سے تیری دھول گئے میری دیوالی کی دنساری قربان تیری رکھ والی پہ نانی دیں ہم کے بادر اے دیش تیری خوش حالی پہ اے دیش تیری خوش حالی پہ وہ درد میں ڈوب کے دے جو سرا اور خوف تو کر دے خوف جدا تو درد میں ڈوب کے دے جو سرا اور خوف تو کر دے خوف جدا جاں بس ہم اندوستانی پہ موقع نہیں بہتانی پہ ہم شیر دے گلوانی پہ ہم شیر دے گلوانی پہ ہم شیر دے گلوانی پہ شیر دے گلوانی پہ ہم شیر دے گلوانی پہ ہم شیر دے گلوانی پہ موسیقی واو یا کیا خوبصورت سانگ تھا فرینڈز اس گارے میں جو آواز تھی میوزک تھی اور خاص طور پر جو لیرکس لکھے گئے ہیں بہت ہی کمال کے لیرکس لکھے گئے ہیں جو کہ سنتے ہی انسان کے اندر اپنے کنٹری کی محبت کے لیے جو جذبہ وہ دوبالا ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں فرینڈز اس طرح کے سانگز اور موویز یہ بناتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ سانگز اور موویز دیکھنے سے عام انسانوں کو پتہ چلتا ہے جو بارڈر پہ ہمارے جوان ہمارے بھائی جو ہے وہاں پہ اپنی کنٹری کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کن مشکلات سے وہاں پہ ہمارے لیے حفاظت کر رہے ہیں ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک سانگز اور موویز یہ ایک طلب ہوتا ہے اپنے آرمیز کے درمیان اور عام جو سیول انسان ہوتے ہیں ان کے درمیان اور باقی رہی ان جوانوں کی بارڈر پہ جا کے اپنی کنٹری کے لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی بیوی بچوں کو ماں باپ کو بہن بائیوں کو چھوڑ کے وہاں پہ جو ہے سڑیوں میں گرمیوں میں پہاڑوں میں جنگلات میں سمندر میں بیٹھ کے فرینڈز وہاں پہ جو ہے اپنی کنٹری کی افاظت کرتے ہیں ہم لوگوں کی افاظت کرتے ہیں تو فرینڈز میرا تو ماننا یہ ہے کہ یہ آرمی کے لوگ آپ لوگوں کو جہاں بھی ملے ان کی رسپیکٹ کریں ان کو عزت دیں تاکہ اس سے جو ہے نا ان کو بھی پتا چلے کہ ہم جن لوگوں کی افاظت کر رہے ہیں جس کی ہم افاظت کر رہے ہیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں جب بھی وہ اپنے دوبارہ ڈیوٹی پہ جائے وہ اپنی ڈیوٹی کو کیا کہتے ہیں اپنے جذبے اور جو سے جو ہے نا اثر انجام دے تاکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو پیچھے ہیں ہم سے بہت محبت کرنے والے ہیں اور ہم پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جوان بارڈر پہ کھڑے ہیں ہماری کنٹری کی افاظت کرنے کے لیے اور باقی رہی فرینڈز ان لوگوں کی لائف جو ہے بہت تف ہوتی ہے ٹریننگ بہت تف ہوتی ہے جیسے کہ ایک جملہ بھی آیا تھا اید اور دیوالی کے لیے بھی ان کو چھٹی میسر نہیں ہوتی چھٹی نہیں ملتی ان کو اور یہ بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ ہر تہوار خوش اسلوبی سے منا رہے ہوتے ہیں وہ کن کی وجہ سے ان جوانوں کی وجہ سے ہی اور میرے لیے تو یہ کسی بھی کنٹری کے آرمی ہو وہ کسی بھی کنٹری کے جوان ہو میرے لیے ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنی کنٹری کے لیے وہ جذبہ رکھتے ہیں جو عام انسان ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں رکھتے اور یہ اپنی جان دینے سے بھی دوریگ نہیں کرتے اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں اپنی کنٹری کی افاظت کرنے کے لیے باقی فرینڈز بات کروں اس سونگ کی مجھے بہت اچھا سونگ لگا بہت ہی کمال کا سونگ تھا لیرک سب سے زیادہ مجھے اچھے لگے ہیں تو فرینڈز آپ بھی آپ کو کیسی لگیا یہ ویڈیو اور آپ کو کیسا لگیا یہ سونگ پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا اور آرمی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کیجئے گا آج کا سارس گرنز یہی تک تھا جانے سے پہلے اپنا بہت زیادہ خیاد رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ